بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ کم جونگ یونگ کا نام سنتے ہی پوری دنیا کے ذہن میں ہتھیار ایٹمی مزائل اور دیگر ویپنز کا نام آ جاتا ہے ناظرین کچھ لوگ تو حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کم جونگ یونگ کا نام سن کر اور اکثر اوقات تو سکتے میں بھی چلے جاتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں کم جونگ یونگ کی ایسی چونکہ دینے والی خبر دنیا کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پورا امریکہ سکتے میں چلا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کم جونگ یونگ نے ایک ایسا تجربہ کیا ہے جو امریکہ سمیت پوری دنیا کے لیے انہونی ثابت ہو سکتا ہے تو خبر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کم جونگ یونگ جو کچھ عرصے سے غائب تھے دنیا نے ان کی موت کی خبر پھیلار ڈالی امریکہ بہت خوش تھا اس حوالے سے بہرحال کم جونگ یونگ جیسے ہی منظر عام پر آئے تو امریکہ کی صفوں میں ماتم بچ گیا کم جونگ یونگ نے نورت ساؤت ایشیا کے اندر سب سے چھوٹی اور کم سمیں کے اندر حملہ کرنے والی نیوکلئر میزائل بنا لی ہے ناظرین اب کم کسی بھی وقت کسی بھی لمحے کسی ملک جو کہ نورت ساؤت ایشیا کا حصہ ہوگا بڑی آسانی سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ کو بتاتے چلیں کہ کم جونگ یونگ عرصہ دراز سے منظر عام سے غائب تھے امریکہ نے اس کی موت کی خبر چلا دی بہرحال کم جونگ یونگ نے ایک ایسی مزائل بنا دی ہے جو کسی بھی وقت کسی بھی لمحے نورت ساؤت ایشیا کے اوپر کسی بھی ملک کے اوپر حملہ کر سکتی ہے نورت ساؤت ایشیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں ان کو امریکہ نے الٹ جاری کر دیا ہے نورت کوریا کی اس رویے پر امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں ناظرین ڈانلڈ ٹرمپ نے نورت کوریا کے کم کو دمکی دی ہے کہ وہ اپنے نیوکلئر مزائل کے پلانوں سے دور رہے اس کے جواب میں نورت کوریا کے کم جونگ یونگ نے ڈانلڈ ٹرمپ کو کہا ہے کہ اپنے ملک کے اندرونی معاملات پر گور کرو ونہاں ڈانلڈ ٹرمپ خطرناک اور خوفناک تجربے کے لیے تیار رہے کم جونگیوں کے اس بیانیے پر ڈانلڈ ٹرمپ کا ایک شدید رد عمل سامنے آیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ تین ممالک کو نشانہ بنا کر یا تین جگہوں کو نشانہ بنا کر اپنے الیکشن کی کمپین شروع کریں گے ان میں سے ایک نورت کوریا دوسرا ایران یا پھر تیسرا ساؤچائنہ سی ہو سکتا ہے امریکہ نے اپنے تین بڑے خطرناک بحری بیڑے چھوڑ دیے ہیں تائیوان کو مدد کے لیے اس نے اپنے ایف تھرٹی پائیو جہاز بھی بیگ دیے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساؤچائنہ سی کے اندر امریکہ چائنہ کے ساتھ لڑے گا یا پھر انڈیا کے ساتھ مل کر چائنہ کی اوپر حملہ کرے گا اس کے برعکس نورت کوریا کے ہیڈ آف سٹیٹ کیم جونگ یونگ کی اب باری ہے سوال یہ بھی ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ پرشین گلف کے اندر آبنائے ہرمز کو لے کر کب تک جنگ کرے گا بہرحال امریکن صدر نے کہا ہے کہ اس کی نظریں تین مختلف مقامات پر ہیں تین مختلف مقامات کو نشانہ بنا کر وہ اپنی الیکشن کمپین شروع کریں گے اب دیکھنا ہوگا کہ ڈونالڈ ٹرمپ اپنی اس بات پر کب عمل کرتے ہیں بہرحال ناظرین کیم جونگ یونگ نے میزائل کا تجربہ کر کے ڈونالڈ ٹرمپ اور اس کے ہواریوں کو بتا دیا ہے کہ کم جونگ یونگ ابھی مران نہیں ہے زندہ ہے اور ڈونالڈ ٹرمپ کو اسی کی زبان میں جواب دے گا ناظرین اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ